بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمدین کما تو حبو و تردلا ہو اسلام علیکم دوستو دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک میرے ہر ایک سبسکرائبر کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر اور اپنی خطاؤں پر غلطیوں پر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ استغفار کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اللہ پاک میرے ہر ایک سبسکرائبر کی نعمتوں میں بے شمار اضافہ فرمائے آمین آپ بھی آمین کہیے گا آج میں آپ سے شیئر کروں گی زنگر فرائی شکن کی ریسپی جو میں جس طریقے سے بناتی ہوں الحمدلہ بہت ہی زبردست بنتی ہے اور میں کس طرح سے ویٹ کتنا رکھتی ہوں اس کا اور میں ان بہنوں کا بھی ذکر کروں گی جنہوں نے مجھے دعا کا کہا ہے یقین مانے میں جو ہے نا جو مجھے اگر دعا کا کوئی کہہ دے تو میں اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لیتی ہوں میں خود بھی بہت دعا کرتی ہوں لیکن بہت گنے گار ادنا سی بندی ہوں تو دعا کرتی ہوں آپ بھی دعا کیا کریں دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے آج جو ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ڈیڑھ کلو چکن کی ہے کیونکہ میری کچھ بہنوں نے کہا تھا کہ آپ ہم سے چھوٹی کم کونٹیٹی میں ہمیں ریسپی بتائیں تاکہ ہم گھر میں ایزی لی بنا سکیں میں اکثر یہ جو چکن ہے نا بنا کے بہت زیادہ رکھ لیتی ہوں میری نیٹ کر کے لیکن آج آپ کو بتانے کے لیے میں اس کو سٹیپ بے سٹیپ آپ کو شروع سے بتا رہی ہوں یہ ڈیڑھ کلو چکن ہے اس کو میں نے اچھے سے دھونے کے بعد کٹ لگا کر اس کو میں اب اتنا پانی ڈالوں گی کہ اچھے سے ڈیپ ہو جائے اور اس میں ہم ڈالیں گے نمک تاکہ اس میں فلیور لانے کے لیے ہم نے اس کو کرنا ہے تاکہ اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے اور یہ اچھے سے ٹنڈر بھی ہو جائے اور میں اس میں ڈالوں گے ہاف کپ سے کم میں ڈالوں گے اس میں ونیگر اور میں اس میں ڈالوں گی ٹاٹری اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہاف ٹی سپون ہے ٹاٹری سٹری کیسیڈ ہوتا ہے یہ یہ دیکھیں یہ میں نے ہاتھ پہ ڈال کر بھی آپ کو دکھا دیا اس سے ڈالنے سے کیا ہوگا یہ چکن اندر سے تک ایزی لی گل جائے گا اور جوسی بنے گا کیونکہ دیکھیں میں نے تو اس کو رکھنا نہیں ہے زیادہ دیر کے لیے تو میں نے اس لئے اس لئے جلدی جلدی کرنا ہے میں 20 منٹ اس کو رکھنے کے بعد اس کو سٹین کر لوں گے اور اس کا پانی اچھے سے نکال لوں گے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو پانی اچھے سے نکال لیا اور اس پہ اچھے سے گہرے سے کٹ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جتنا بھی آپ چکن دیکھ رہے ہیں سارا یہ لیگ پیس ہیں اس میں کوئی بھی چسٹ کا پیس نہیں کیونکہ کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ نے نا یہ دھائی پیس سے بنانا ہے اور لیک پیس سے بنانا ہے تو یہ وہ ہی ہے سب ہی کو میں نے اچھے سے کٹ لگا لیا ہے اب ہم اس میں مزید مسالے ڈالیں گے میں ڈال رہے ہیں 1 ٹی سپون نمک 2 ٹی سپون جو ہے نا آپ 1 ٹی سپون ڈال سکتے ہیں یا 2 ٹی سپون آپ لارمش پورڈر کے ڈال لیں یہ میں ٹی سپون سے ڈال رہی ہوں اس لئے میں نے 2 ڈال لیں ونہا آپ 1 ٹی سپون ڈال لیں 1 ٹی سپون زیرا پورڈر یہ جو آپ ریسٹرون کے باہر سے گزرتے ہیں اور آپ کو بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے نا بروسٹ کی دکان سے وہ اسی چیز کی آ رہی ہوتی ہے 1 ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں لسن پورڈر 1 ٹی سپون ڈالیں گے سویا سوس 1 ٹی سپون ڈالیں گے چلی سوس اور ڈالیں گے ہم اس میں 1 ٹی سپون بیکنگ پورڈر اس سے نا اندر تک جوسی بنے گا بیکنگ پورڈر سے نا ہمارا چکن بہت اچھے سے اندر تک پک جائے گا اور گل بھی جائے گا تو یہاں پہ آ کر اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سے بھی پسند آ رہی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پھر سبسکرائب ضرور کریں اچھا یہاں پہ دیکھیں میں اچھے سے اس کو میرینیٹ کرلوں گی اور اس پہ میں ڈالوں گی ریڈ فوڈ کلر یہ ریڈ فوڈ کلر جو ہے نا وہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ڈالیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے صرف میں نے کیونکہ کمرشل طریقے سے بنا رہی ہوں تو میں کلر دینے کے لئے کر رہی ہوں اگر آپ گھر کے لئے بنا رہی ہوں تو نہیں بھی ڈالیں گے میں نے فریز کر لیتی ہوں اس کو پھر جب میرے پاس اورڈر آتا ہے تو میں بنا لیتی ہوں آج صرف میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ بنا رہی ہوں کہ آج یہ تھوڑا سا چھوٹا اورڈر تھا تو میں آپ سے شیئر کر رہی میری کوشش ہوتی ہے میں آپ سے وہ اورڈر شیئر کروں جو آپ ایسی لی گھر میں بنا لے کم کونٹیٹی والے ہیں جو زیادہ والے ہوتے ہیں وہ پھر مجھے ویڈیو بنانے میں بھی پرابلم ہوتی ہے اس لئے پھر میں چھوٹے آرڈر جو ہوتے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں جو آپ کے لئے بھی آسان ہوں اب ہم آجاتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف میں نے ایک کلو میدہ لے لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک اور ڈالیں گے ہم اس میں ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر کیونکہ ہمیں بہت اچھا سا اس کو کرنچی بنانے ہیں اور ون ٹی سپون ڈالیں گے لسن پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اوریگینو اگر مکس ہر بے آپ کے پاس میں وہ ڈالتی ہوں وہ میرے پاس اس وقت ختم ہوئے تھے تو وہ میں نے نہیں ڈالے تو میں نے اس کے بدلے اوریگینو ڈال دیا تو اگر اب یہ بھی ڈال لیں گے تو ہو جائے گا اب یہ دیکھیں میں نے اب لے لیا ہے پانی ایک بول میں میں نے پانی ڈال دیا اور یہ ایک کلو میدہ ہے اور ڈیڑھ کلو چکن ہے اگر آپ کو میدہ کم ہو تو آپ بیچ میں اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے لیے یہ کافی رہا تھا اب یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں ہم نے پہلے ایک پیس اٹھایا ہے چکن کا اور رائٹ ہینڈ سے ہم نے ڈال لیا ہے اپنے میدے میں میدے کا بول آپ نے تھوڑا سا بڑھا لینا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کرسکے بریڈنگ اچھی طریقے سے تب ہی ہوتی ہے جب آپ کا ہاتھ اچھی طرح سے گھوم رہا ہے چھوٹا برتن لیں گے تو ایزی نہیں ہوگا لیفٹ ہینڈ سے آپ نے اس کو پانچ سے چھ سیکنڈ کے لیے پانی میں چھوڑنا ہے دیکھیں یہ تھنڈا پانی ہے کیونکہ آپ نے فریج کا تھنڈا چل وارٹر لینا ہے اب یہ دیکھیں میں اب اس ٹائم میں آپ میرے ہاتھوں کے مومنٹ دیکھیں میں اس کو ہلکے ہاتھ سے میں اس کو کر رہی ہوں گھوماری جیسے آپ کس چیز کو دباتے ہیں آپ نے اس طرح سے کرنا ہے فرس ٹیپ ہے اب آپ ہاتھ ہاتھ بھی استعمال کر لیں گے سخت ہاتھ سے بھی کر لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس پر کرنچز لانے اب اس پر کوئی کرنچ نہیں بنا تھا اب یہ دیکھیں اس پر کرنچز بننا شروع ہو گیا اور کتنے اچھے بنے ہیں کیمرے میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اب دوبارہ سے ہم نے اس کو پانی میں ڈال دینا ہے آج میں جو آپ کو بتا رہی ہوں ڈبل کوٹنگ بتا رہی ہوں پہلی میری جو ریسپیز ہیں میں آپ کو سنگل بتائی تھی باکس میں کس طرح سے کرتے ہیں ایزی لی جو نئی ہماری ہیں بیٹیاں بہنیں جو نیا سیکھ رہی ہیں ان کے لئے وہ بہت آسان ہے یہ بھی بہت آسان ہے یہ بھی آپ بہت ایزی لی بنا سکتے ہیں اب یہ دوسرے دفعہ جب آپ اس کی کریں گے برینڈنگ تو آپ میرے ہاتھ کو دیکھ رہے ہوں گے آپ نے اس وقت زیادہ تیز ہاتھ سے اس کو دبانا نہیں ہے ہلکے ہاتھ سے دبانا زیادہ زیادہ میدہ اس پر ڈال کے پیار پیار سے اس کو گھوماتے رہنا گھوماتے رہنا اور گھوماتے رہنا اور پھر آپ نے اس کو جھٹکے دینا یہ مین سٹیپ ہوتا ہے یہ یہ چیز آپ نے لازمی کرنی اور بہت اچھے طریقے سے کرنی جتنے آپ جھٹکے دیں گے اتنے آپ کے کرنچز بنیں گے اگر آپ سخت آتھ کریں گے جو پہلے کرنچ بنیں گے وہ سارے اتر جائیں گے یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے کرنچ بن رہے ہیں اور آپ نے بریڈنگ کو ہم نے تھوڑا سا ٹیسٹ فور بنا لی اس میں مسائلے ڈالیں تاکہ آپ بہت زبردست بنیں اب میں اسی طرح سے آپ کو ایک اور پیس بنا کر دکھاتی ہوں اور یہ جو ایکسٹر جو اتر جاتے ہیں یہ آپ نے نکالتے رہنا ہے ساتھ ساتھ ورنہ پھر یہ آپ کو پرابلم کریں گے تو یہ پھر صحیح طرح سے کوٹنگ نہیں ہوتی ہے اب یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے ایک پیس لیا یہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا رہی اس لئے میں نے کیمرے کی سپیڈ بھی نہیں بڑھائی ہے اور میں نے نا ویڈیو کو سکپ بھی نہیں کیا تاکہ آپ ایزی لی دیکھ رہیں کیونکہ یہ مین چیز ہوتی ہے کہ جس سے آپ کی نا لک بھی اچھی آتی ہے اور آپ کو دیکھیں آپ زنگر فرائی چھیک بنا رہے ہیں تو پھر آپ کی اس کو پرفیکٹ طریقے سے اس کی آنی چاہیے نا اس کا ٹیسٹ آپ ایک دفعہ بنا لیں گے نا کیونکہ ان مانے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اب آپ کو زیادہ بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جا کے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت مہنگا ملتا ہے بزار میں تو آپ خود بنائیں کھائیں اور جو میری بہنیں سیل کرنا کرتی ہیں وہ بنائیں اس کے میں بہت زیادہ اچھی پروفیٹ ہے اس میں بہت زیادہ تو نہیں لیکن اچھی پروفیٹ ہے کیونکہ آپ کے جو میدہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے چکن کے بھاؤ بھک رہا ہوتا ہے میں آپ کو دیکھیں میں ایک سادہ سی بندی اسے سادہ زبان استعمال کرتی بناوٹ مجھے نہیں آتی ہے کہ میں لفظوں کو گھما پھرا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ میں اچھے اچھے لفظوں کا انتخاب کروں جو میرے موں میں آتا ہے جو اپنی عام زبان میں جو میری سادی سی زبان اس میں استعمال کرتی ہوں تو میں آپ کو اسی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو میں نے اس لئے یہ کہا کہ آپ کا چکن بھی جو میدہ بھی ہے وہ چکن کے بھاؤ میں بھکتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ آگے جا کے کہ میں نے کتنا کتنا ویٹ رکھتی ہوں اس کا کس طرح سے میں کرتی ہوں تو آپ انشاءاللہ آپ کو ہر چیز میں ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کروں گی آپ یہ دیکھیں آپ نے اس کو اچھے طرح سے اس کو میدہ سائٹوں سے لاکر اس کے پر ڈال دینا اور جو دوسری طرف آپ کوٹنگ کریں گے اس کو آپ نے ہلکے ہاتھوں سے کرنی ہے اس طرح سے اسی طرح سے بنا بنا کے ہمیں سارے رکھنے اور اس پوائنٹ پر آ کے آپ نے کیا کرنا آئل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دینا ہے جب آپ کے ایک دو پیس بن جائے آپ آئل کو گرم ہونے رکھ دیں میں نے بھی رکھ دیا ہے کیونکہ پھر اس سے کیا ہوتا آپ کا ٹائم سیو ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت ٹائم مانگتی ہے لیکن آپ نے ٹائم بچانا ہے تو اس کو میں سٹیپ بے سٹیپ کس طرح کرتی ہوں آپ دیکھتے رہیں گے میں نے آئل گرم ہونے رکھ دیا تھا اور ساسات میں یہ بھی کرتی رہوں گی اور ساسات وہ بھی بناتی رہوں گی سب ہی کام ساسات چلیں گے لیکن اگر آپ گھر کے لئے بنا رہے ہیں تو پھر آپ ایزی ہو کے ایزی فیل کر کے جیسے مرضی بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں آئل میرا گرم ہو گیا ہے میں نے یہاں پہ نانسٹک کڑھائی میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو کسی بھی کڑھائی میں بنا سکتے ہیں آئل ابھی میرا میڈیم گرم ہوا ہے جتنے اس میں پیس آئیں گے آپ نے اتنے ہی ڈالنے زیادہ نہیں ڈالنے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ تین پیسز میں آئے تھے وہ میں ڈال دوں گے اور آپ نے اس کو ڈالنے کے بعد ایک دم سے اس کو پلٹنا نہیں ہے دو سے تین منٹ تک آپ اس کو پکنے دیں اس کے بعد آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے اور بہت ہی پیار سے نرک اور ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے کیونکہ اگر آپ سخت ہاتھوں سے کریں گے تو یہ جو کرنچ ہے وہ سب ہی اتر جائیں گے دیکھیں کتنے اچھے کرنچ آ رہے ہیں اور یہ جوسی بنے گا اندر سے بلکل سوفٹ ہوگا اور باہر سے بہت اچھے سے کرنچ بنے گا یہاں پہ آپ میں نے اس کو کور کر دیا تھا کلیپ میں سے وہ نہیں آیا اس میں نا وہ ویڈیو نہیں بنی آپ نے اس کو تھوڑے تو جیسے ٹرن کیا اس کو کور کر دیں پھر اس کو ٹرن کریں تو پھر کور کر دیں ٹھیک بہت سات سے آٹھ منٹ میں آپ کا ایک پوشن تیار ہو جاتا ہے یہاں پہ میں نے اس کو یہاں پہ بننے رکھ دیا تھا ساتھ ساتھ میں اس کی کوٹنگ بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے اس کی ساری تیاریاں میں کر رہی تھی کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں کسٹمر تک نہ ہمیں پہنچ جائیں یہاں پہ آپ میرے دیکھ رہے ہوں کہ ہاتھ سارا گندہ ہو رہا ہے اس کو وائٹ کریں کیونکہ میں ساتھ ساتھ اس کو ڈال رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں کوٹنگ کر رہی تھی آپ نے یہاں پہ یہ بھی تیار کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو بنا بنا کے زیادہ دین نہ رکھیں اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ پکاتے ہیں تو آپ کے کرنچ جو آتا ہے وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں درم ہونے رکھ دیں ساتھ ساتھ جتنے پیس بنتے جائیں وہ اس میں ڈالتے جائیں وہ پکاتے جائیں آپ کے سارا کام ایزیلی ہو جائے گا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانے کے لئے یہ اٹھا کے دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں کتنے خوبصورت اس کے کرنچ بنے بہت زبردست بنتے ہیں اور یہاں میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ایک دوسرے کے لئے دعا ضرور کیا کریں اس سے آپ کی ہی برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے میں آہستہ آہستہ جو بھی میری سبسکرابیں مجھے دعا کا کہتی ہیں وہ میں نوٹ کرتی رہتی ہوں پھر ہمیں ہر ویڈیو میں ان کا ذکر کرنے ہی کوشش کرتی ہوں یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو چھوڑ رہی ہوں اس کی میں نے نہیں کرنی یا کسی چینل کا میں نے نہیں کرنا میں سب ہی کا ذکر کروں گی انشاءاللہ تعالی لیکن سٹیپ بے سٹیپ کیونکہ اب ویڈیو پھر بہت زیادہ لینٹھی ہو جاتی ہے اچھا اب یہ دیکھیں میں نے اس کو سٹینر میں نکال لیا ہے یہ دیکھیں میں اس کو نکالتی چاہتے آپ نے ایسا سٹینر لینا ہے جس میں ہوا کی تھوڑا سی کروسنگ ہو اب دیکھیں نیچے میں نے سٹیل کا بال رکھا ہے اور اس پر میں نے سٹینر رکھا ہے تاکہ آئل سارا چلا جائے اور یہ ہمارے جو کرنچ ہم نے بنایا ہے یہ اسی طرح سے رہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے کرنچ بڑھے کرسپی رہتے ہیں ورنہا پھر اگر آپ اس کا آئل اس کے اندر ہی رہے گا تو کھانے میں بھی مزہ نہیں آئے گا اور اس کی بہت عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہیوی پن ہو جاتا ہے تو آپ نے کلائنٹ کو آپ نے اس طرح سے دینا ہے کہ وہ خوش بھی رہے یہ دیکھیں میں نے ایک طرف سے وہ رکھ دیئے ہیں دوسرا میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ ہمارے بن رہے ہیں ایک طرف میں یہ دیکھیں بریڈنگ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ سارے کام چل رہے ہیں یہ تھوڑا سا میرا چکن رہ گیا میں ساتھ ساتھ وہ بنائے جارہی ہوں ساتھ ساتھ رکھتی جارہی ہوں تاکہ ایک ٹائم پہ نا ڈیلیبری ہو جائے اور میں آپ سے یہاں پہ یہ کہوں کہ آپ نے نا دعا رسکی ضرور مانگا کریں اور یہ نہ کہا کریں کہ میں نے یہ کرنا یہ ہو جائے یہ ہو جائے نہیں آپ نے اللہ تعالی کو بتانا نہیں آپ نے مانگنی ہے دعا کہ اللہ تعالی میرے رسک کا بہترین ذریعہ بنا اللہ تعالی زریعہ پہ ذریعہ بناتا چلا جاتا ہے اب یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ باکس بھی ریڈی کرتی جارہی ہوں اس پہ میں بٹر پیپر رکھ رہی ہوں یہ چھکن وغیرہ بن رہا ہے اب یہ دیکھیں میں نے سبھی کو باکس اس میں ڈال دیا جو پیچھے والی ہیں وہ چھے سرونگ ہیں سنگل اور یہ ڈبل سرونگ ہیں جو آگے والی ہیں اس کے ساتھ میں کائچپ کا ساشے دے رہی ہوں اور میں پھر اس کے اوپر ڈالوں گی آئیس برگ اس سے اگر آپ باہر بھی کھاتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے اوپر آئیس برگ ہمیں فرائچک پر ڈال کے دی جاتے ہیں جیسے ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ آئیس برگ ہیں وہ ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے ہاں پہ میری سپیٹ بہت تیز ہوئی ہوتی میری کوشش ہوتی میں جلدے دی کر کے نہ جلدے دی کام ختم کرلوں اور یہاں پہ میں ذکر کروں گی اپنی بہنوں کا جنہوں نے مجھے کہا تھا ایک میری سبسکرائبر ہے کچن وید فوسیا کے نام سے اور ایک دوسرا چینل ہے سٹائل بائی آنابیا اور تیسرا چینل ہے مسالہ کچن وید آصفہ یہ سبھی چینلز بہت اچھے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں ان کا وزٹ کریں تو ان کے ویڈیوز دیکھیں تاکہ ان کا واش ٹیم بھی بڑھے اور ہماری ایک بہن ہے یاسمین خان اور ہیں ہماری بہن حریم ان کے اچھے نصیب کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں شادی سے ریلیٹر بہت زیادہ مسائل ہیں پلیز ہم سب کو چاہیے کہ ہم ظاہری خصوصی سے زیادہ سیرت کو تربیت دیں کیونکہ وہ ہماری جو آنے والی نسل ہے ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنے دیکھیں ایک اچھی ماں جو ہوتی ہے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا سکتی ہے اپنی اولاد کو تو آپ بھی کوشش کریں میں بھی کوشش کروں کہ میرے بھی اولاد ہیں میں بھی ان کے لئے ایسا ہی سوچوں جو میں دوسروں کے لئے سوچ رہی ہوں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ جو پیچھے والے باکس ہے یہ دو سو دو سو گرام کے ہیں اور یہ جو سامنے والے ہیں یہ چار سو گرام کے ہیں ایک باکس ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ